پاکستان سے آئی سیما حیدر گھر سے گائب ہے ایسے آروپ لگ رہے ہیں اور قیاس یہ لگ رہے ہیں کہ آخر وہ کہاں گئی لیکن سیما حیدر کے بارے میں کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ سیما حیدر کہاں ہے اور کیوں وہ اب میڈیا سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جو نوجوان ہیں یہ ربو پورا علاقے کے نوجوان ہیں اور شروع سے لے کر آخر تک ہم نے سیما حیدر اور سچن کے گھر میں انہیں ہی دیکھا ہے کیونکہ ان کے رشدار ہیں نزدی کی ہیں بات کرنے سر آپ کا نام کیا ہے سومبیر مینا اور آپ کا نام کیا ہے ریویندر مینا یہ بتائیے کہ سیما حیدر گائب ہو چکی ہے پچھلے چار پانچ ان سے سامنے نہیں ہے کیوں سب لوگ کہہ رہے ہیں گائب ہو چکی ہے کسی نے یہ بھی پوچھا ہے کہ گائب کیوں ہوئی ہے کسی نے ان کے گھر بارے کے بارے میں پوچھا ہے کہ آت تک انہوں نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا ہے وہ نوکر کرنے والے ہیں ان کے پتا جی پیڑ بھیگتے ہیں سنی کے بہت بڑے پیسے والے ہیں آت تک کسی نے اس کے راسن بھیجا ہو یا کسی نے دو روپے بھی دیئے ہو یا کسی نے یہ پوچھا ہے بھئی کھانا کھایا ہے نیوز والے آتے ہیں دو میٹھوں ان کے گھر کچھ جاتے ہیں اب پڑو سی بھی باہر سے کتنے لوگ آ رہے ہیں بھول 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 چلے جاتے ہیں کسی نے آت تک یہ نہیں پوچھا کہ بھئی آپ پریسان ہو یا نہیں ہو لائٹ آئے نہیں آئے انہیں تو بس انٹریویو 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 چھئیے بس سب کو یہ نہیں کسی کو پتا کہ وہ پریسان ہے بیمار ہے کسی کو کسی ساتھ سے کوئی مطلب نہیں ہے جو بھی آتا ہے کہاں گئی سیما کہاں گئی سیما سیما کو کہیں گائب کر دیا گائے روج پولیس آ رہی ہے ڈھانے سے بیان ہو کے جا رہے ہیں جے بھر سے بھی پولیس آتی ہے ایسا کچھ نہیں کہ وہ گائے ہوئی ہی ہی پہ یہ یہ سب بیکار کی بات ہے کہ بہک آ رہے ہیں سب لوگوں پاک اب وہ پھیلا رہے ہیں کسی نے تھاکور کہہ دیا اس کے اوپر جب تھاکوروں میں آ گئی تو تھاکور تو رہی کی وہ سیدھی سیدھی بات ہے جب تھاکوروں میں وہ آ گئی تو تھاکور تو بن گئی سیما کو دیکھنے کے لئے ہم بھی آ رہے ہیں کئی لوگ باہر کے آ رہے ہیں دور دورہ سے لوگ آ رہے ہیں اور آپ لوگ نہیں چاہتے کہ اب سیما ملے گی سیما کا کہنا یہ ہے کہ اس نے جو میڈیا پہ آج سے چار پانچ دن پہلے لگاتار سولہ سولہ سترہ سترہ گھنٹہ اس نے لگاتار ڈیوٹ دیا سب کو ایسا کوئی نہیں ہے جس کو اس نے جواب کوشن کی ہے اس کے آنسر اس نے نہیں دیا سب کے دیئے اس نے اب اس کا گلے میں تھوڑا انسپیکشن ہونے کے کاران وہ گھر سے نہیں نکل رہی ہے اس نے اندر سے کندی لگا لیا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں صبح سام گھر کے اندر ہی میں دیکھتا ہوں اس کو گھر کے اندر ہے اس سے کہتے ہیں بات کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں منہ کر دیتی ہے کہ میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں میں اب کسی سے کوئی بات آم نہیں کرنی چاہتی سرکار کو چوہ بات کرنی ہیں تو ادھکاری لوگ یہاں پہ آتے ہیں میرے سے بیان لینے کے لیے مجھ سے بات کرنے کے لیے میں ان کو بیان دے رہی ہوں ڈیو پی ایٹی ایس جو ہے وہ آتنکی کے اوپر ماملے پر اگر آتے ہیں دیش میں یا راجی میں تو اس پر جانس کرتے ہیں تو کیا یہاں پر ایٹی ایس کی جانس کے لیے کوئی تیم یہاں چل رہی ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے وہ تو ادھکاری لوگوں میں پتا ہوگی باقی جو سنا ہے وہ جو جتنی بھی جانسے ہوتی ہیں وہ ساری جانسے چل رہی ہیں اچھے طریقہ سے سرکار کو اپنا کام کرنے دے جیے میڈیا والوں سے انروت کروں گا یوٹیوب بالوں سے انروت کروں گا کہ صبح پانچ بجے اس کے گھر پہ آ جاتے ہیں پانچ بجے چھ بجے ساتھ بجے سونے کا ٹیم ہوتا ہے رات کو بارے بارے بجے تک اس کے گھر کے چکڑ لگاتے رہتے ہیں کیا پتہ کوئی میڈیا کے بیس میں کوئی پترکار کے بیس میں آکے جو ادکاری لوگ آتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں ان کو بیان دیتی ہے اپنے گھر میں اندر کمرے میں رہتی ہے موسیقی